یا ایوہ اللہزین آمنو قوح انفوسکم و اہلیکم دیکھیں مائنڈ یور اون بزنس اس عقیدے کو اسلام جل سے اکھار پھیک رہا اے ایمان لانے والوں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے قیامت میں پروردگار تم سے پرسش کرے گا کہ کلکم رائن وکلکم مسئولن ان رعیتہی تمہاری بیوی نے بے ہجابی کیسے اختیار کی تمہارے بچے نے گانا کیسے سنا تمہاری بچی سے کوئی مثلاً حرام فلم کیوں دیکھئی وہ کہتا ہے مغرب کہتا ہے مائنڈ یور اون بزنس اسلام کہتا ہے قطن نے اپنی اصلاح پہلے کرو اور اس کے فوراً بعد اہل و عیال کی ذمہ داری تم پہ آتی وہ تمہاری بات نہ سنے وہ تمہارا مزاق اڑا وہ تمہیں ڈاٹ کے کونے میں بٹھا دی وہ ایک الگ مسئلہ کہ اولاد کی تربیت کہاں سے شروع کرنا جب سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائے جی نہیں دس بارہ سال کے بچے کہ آپ اصلاح کرنا چاہیں ہو جاتی لیکن بہارال آپ لیٹ ہو گئے اور آپ نے خود اپنے لئے معاملے کو مشکل کر لیا چار سال کا بچہ جہاں حکم ملتا ہے کہ اسے بسم اللہ پڑھنا سکھاؤ بہارال اگر آپ نے اس سے پہلے سے شروع نہیں کی ہے اصلاح تو یہیں سے شروع کرو لیکن یہ بھی آپ لیٹ ہو گئے کب جب بچہ پیدا ہوا اس دن سے شروع کرتے ہیں اس کی اصلاح بھئی اب اصلاح کا مطلب تربیت کا مطلب یہ نہیں کہ اس دن سے آپ اسے فقری مسائل کے قصے سنانا شروع کرتے ہیں نہیں وہ طریقہ الگ ہو لیکن پہلے تو یہ دائے کرنا ہے کہ ہمیں اپنا کام شروع کس دن سے کرنا چلیں جب بچہ پیدا ہوا جی نہیں لیٹ ہو گیا کب جب بچہ شکہ میں مادر میں سانس لینے لگا وہ نہیں وہ بھی لیٹ ہے اس سے بھی پہلے کب جب شادی ہو رہی ہے دیکھیں آج کل اس مرحلے سے پیغام دیا جاتا کہ جب شادی ہو رہی ہے اس وقت سے یہ غور کرو کہ تمہیں اس لڑکی کے ذریعے سے اولاد چاہیے نکاح کا اہم ترین مقصد تناکہو و تناسلو خدبہ نکاح میں پڑھا جاتا کہ نکاح کا مقصد ہے تناسلو نسل بڑھانا وہیں سے سوچو تو آج کل اکثر مجالس میں بیان ہوتا کہ شادی کے موقع پر ہی سوچو کہ جس لڑکی سے شادی ہو رہی کیا یہ ایک ایسی لڑکی ہے کہ جیسی نسل میں چاہتا ہوں اس کے ذریعے مجھے ملے گی یا لڑکی والے وہ سوچیں کہ کیا جس گھرانے میں شادی ہو رہی من سو وجہ کریمتہ شار بل خمر فقط قطع رحمہ جس نے اپنی بیٹی کی شادی کسی شرابی سے کر اس نے قطع رحم کا گناہ انجام دیا لڑکی والوں کے لئے بھی مسئلہ یہ لڑکے کا انتخاب وہاں سوچو جین ہے میرا جو موضوع ہے وہاں بھی ہم نے دیر کر دی ہاں یہ ضرور ہے کہ بہارال اگر ہم وقت پر جہاں سے ہمیں اصلاح شروع کرنا تربیہ شروع کرنا اگر وہاں ہم کام شروع نہ کریں تو ہاتھ پاؤں نہ ڈال دو کہ بھئی اب تو وقت گزر گیا نہیں اگلے مرحلے میں کیش کر وہاں نہ ہو سکے تو اس کی اگلے مرحلے میں کیش کر یہاں تک کہ بچہ بالغ ہو گیا شادی شدہ ہو گیا صاحب اولاد ہو گیا اب پھر بھی اگر اس کے پوڑھے باپ کو کرنا ٹائم لیمٹ کوئی نہیں ہے مردے دھمتا لیکن آغاز کہاں سے کرنا شادی سے جی نہیں وہ بھی تاخیہ آغاز ہوتا ہے اپنے بالغ ہونے سے جب سے تم بالغ ہوئے ہو اس وقت سے تمہیں بہت آگے تک سوچنا کہ اس وقت اگر میں کوئی گناہ کر رہا ہوں ابھی دور دور تک شادی کا امکان نہیں پندرہ چودہ پندرہ سال کے گناہ سال کی لڑگی ابھی تو اس لائن میں سات آٹھ اس کے بہن بھائی لگے ہوئے 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 ہوں سب سے پیچھے والا ڈببا ہے اس مالگاڑی کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس کی شادی کبھی مستقبل ہے بہید میں بھی لیکن ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تربیت اولاد کے رہے ابھی تو یہ خود اولاد ہے جی ہاں ٹھیک لیکن اگر اس کی سمجھ میں بات آگئی ہے آج کل جو آنطور پہ کہا جاتا ہے وہ یہ کہ شادی کے موقع اس سے بھی بہت پہلے کیوں اب کیا یہ جو میں نے کہا اس کی کوئی دلیل ہے یا تھکن کی وجہ سے کہنا کچھ آ رہا ہوں زبان پر کچھ اور آ رہا ہے دلیل دلیل یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو گناہ بھی کرتا اس کے اثارات اس کی اولاد میں منتقل ہوتے ہیں اور گناہ کب شروع ہوتا ہے پندرہ سال کی عمر سے ایک بہت عجیب مسئلہ اسلام کا وہی عمل چودہ سال کے لڑکہ کرے وہی عمل پندرہ سال کے لڑکہ کرے چودہ سال کے لڑکے کا وہ عمل گناہ نہیں ہے پندرہ سال کے لڑکے کا عمل گناہ اللہ یہ کہ بلوخ کی دوسری نشانیاں مل جائیں وہ ایک الگ مسئلہ وہی آٹھ سال کی لڑکی چادر نہیں پہنتی وہی نو سال کی لڑکی چادر نہیں پہنتی یہ آٹھ و نو سال تو پھر بھی زیادہ جس کے نو سال ہونے میں ایک دن باقی ہے جس کو نو سال ہو کے ایک دن ہو گیا اس کے لیے وہ عمل گناہ ہے اس کے لیے عمل گناہ نہیں وہاں سے سوچنا ہے کیوں سوچنا اس لیے سوچنا کہ گناہ یہ ایک بڑی مشکل بحث کہ گناہ اگر ایک مرتبہ کر لیا تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کے اثارات جسم میں رہ جاتے ہیں ہیں کچھ ایسی دوائیاں ہیں کچھ ایسے غزائیں ہیں کچھ ایسے زہد کہ علاج کر کے آدمی نے جان بچا لیا کہا جاتا ہے پھر بھی اس کے اثارات رہ گئے چنانچہ آج کل جب سے جینیٹک سائنس نے اتنی ترقی کی تو ڈاکٹرز کے پاس بھی ایک مانا ہوا یہ ایک اصول بن گیا ہم گئے ہم نے کہا بھئی یہ فلا بیماری ہم کو کیوں جو بھی آپ پجوہات بتاتے ہیں ان سب سے ہم نے آپ کو بچایا پرہیز وزا ورزش علاج پھر کیوں اس نے ہر طرح کا چیک اپ کر لیا کہا کہ بس ایک ہی وجہ سمجھ میں آ رہے آپ کے باپ کو یہ بیماری ہوگی تو آپ کو ہو کے رہے ہم نے کہا جی نہیں ہمارے باپ کا جی نہیں ہمارے باپ صاف تھا تا پھر آپ کے دادا کو یہ بیماری ہوگی ہم نے کہا جی دادا کا ریکارٹ بھی صاف تھا تو کہا پر دادا کو ہوگی اور اس بیماری کے کوئی علاج ہی نہیں جو پر دادا کی بیماری وہ آپ کو ہو کے رہے چنانچہ مشہور بیماری ہج کل کی جو ڈائیویٹک کتنا ہی کچھ لوگ احتیاط کر لیں ڈاکٹرز کا تیش شدہ مسئلہ ہے کہ پھر بھی اس کو یہ بیماری ہوگی کیوں اس لئے کہ اس کے پر دادا کو یہ بیماری ہوگی ایک زمانے میں مغربی دنیا اسلام کے ان مسائل کا مذاق اڑایا کرتی کہ دادا اور پر دادا کی خرابیہ پوتے میں کیسے آئیں آج اپنی میڈیکل سائنس کی بنیاد اس اصول پر رکھ دی کہ جینس کے اندر جو اثارات چلے جاتے ہیں وہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں ضرور ظاہر ہوتے ہیں ایک اتنا اہم اسلام کا مسئلہ تھا کہ شادی بیعہ کے موقع پہ نسل کی چھان بھی مذاق اڑایا جاتا تھا کہ جی یہ تو انسانوں میں تفریق کر دی گئی کوئی بہتر ہے کوئی کم تر آج ساری سائنس اس اپنیات پر قائم یہ جینس کے اثارات ہو کے رہتے ہیں کچھ زیادہ میری گفتگو خوشک ہو گئی آئیے واقعات تو جو ایک اہم مسئلہ ہے تربیت کا کہ تمہاری آخرت اور تمہاری عورت کی آخرت کب سے جب سے تم نے بالک ہونے کے بعد پہلا گناہ کیا یعنی اصول کیا بنا کہ بڑوں کی کوئی بھی خرابی ہو وہ چھوٹوں میں منتقل ہو جاتی ہے اور نہیں یہ بھی ذرا چھوٹی بات میں نے کہی بعض روایتوں میں کہ بڑوں کی خرابی چھوٹوں میں منتقل ہوتی ہے اور بڑھ کے منتقل ہوتی ہے باپ نے چھوٹا گناہ کی اور بیٹے میں یہ گناہ آیا اور مزید بڑا ہو کے آیا ایک مثال میراج کا سفر شروع ہوا اللہ کا رسول وہ سفر اختیار کر رہا جس نے ساری دنیا کے لٹریچر پر اپنے اثارات چھوڑے پیغمبر کے اس سفر کو مثال بنا گا اس کے بعد بے شمار ثوانوں نظمیں اور کتابیں لکھی گئی ہیں خیالی سفر جنت جہنم وہ میراج کا سفر جس نے دنیا کے کلاسکس کو ہلا کے رکھا پیغمبر گئے اب آسمان زمین آرش صدرت المنتحہ کرسی جنت جہنم اللہ مبچوڑا ایک سفر ہے آغاز سفر جا بوراک آیا پیغمبر سوار ہو کے چل مکہ سے پہلے مدینہ گئے میراج کے سفر ایک پیغام تھا کہ انقریب تمہیں ہجرت کرنا تو سب سے پہلے مدینہ لے جایا گئے یہ مکہ میں ہوا سفر کہ دیکھو سب سے پہلے تمہیں یہاں آنا لیکن وہ بھی ذرا بات کی چیز مکہ سے رسول کی سواری چلی دائیں طرف سے کسی نے پیغمبر کو پکارا دو ہفتے پہلے ہمارا موضوع تھا اسلام میں اخلاق کی اہمیت آغاز خوئی کہ ایک واقعہ بھی میں نے نقل کیا تھا تو پیغمبر کا اخلاق تو سرب المسل کافر مشرق بدپرست دشمن جانی وہ بھی رسول کو پکارے تو رسول جواب دیتے آج میراج کا سفر شروع ہوا دائیں طرف سے کسی نے پکارا رسول نے کوئی جواب نہ دی جارہ آگے بڑی سواری بائیں طرف سے کسی نے پکارا رسول نے کوئی جواب نہ دی اور آگے بڑی یہ سواری تو دو اور طاقیات پیش آئے اس کو چھوڑ دی وقت بھی اتنا زیادہ نہیں واقعہ بھی نامکمل لگنا اچھا ہوتا آئندہ کسی اور تقریر میں باقی دو باتوں کی وجہ دس منٹ دو میں آپ کے لے سکتا ہوں جب میراج کے سفر کا آخری مرحل آئے تو اس سفر میں جتنی بھی نئی باتیں رسول نے سب پروردگار سے دریافت کی اس میں ایک سوال یہ تھا کہ پروردگارہ رسول اور اللہ کے جو سوال جواب وہ اس لیے نہیں ہیں کہ ماذا اللہ اور اصول چیزوں کو جانتے نہیں لیکن اگر جانتے تھے اور چپ رہتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ اس کی وجہ چاہ آئے پروردگارہ دائیں طرف سے کسی نے مکہ سے نکلتے ہی پکارا میرا دل ہی نہ چاہا ادھر توجہ دینے اب بائیں طرف سے بھی یہی کیوں آخر کون تھا یہ پکارنے والا کہا آئے حبیب تم نے اپنی امت کو گمرہی سے بچایا وہ دائیں طرف سے جس نے پکارا وہ کوئی آدمی نہیں تھا وہ مذہب یہودیت تھا اگر تم توجہ دے دیتے اور ہاں کر دیتے تمہاری امت کا ایک تہائی یہودی بن جاتے اور دائیں طرف سے جو کسی نے پکارا وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا وہ مذہب عیسائیت تھا اگر تم اسے ہاں کہہ دیتے تو تمہاری امت کے مزید ایک تہائی عیسائی بن جاتے نہ تم نے ادھر توجہ ہو کی نہ تم نے ادھر توجہ ہو کی تمہاری امت یہودیہ تو عیسائیہ سے بچی اب اس ایک جملے علماء نے جو تشریحات و توضیحات کی تو لطف آ جاتا ہے اس واقعے کی معنویت لیکن میں ساری تفصیلات کو چھڑتے ہوئے صرف ایک جملہ پیغام کتنا اہم اگر رسول فقط یہودیہ کو دیکھ کے ہاں کہہ دیتے تو جو رسول کی امت رسول باپ کی طرح ہے یہ اولاد کی طرح یہ نہیں کہا کہ تمہاری امت یہودیہ کی طرف ہاں کہنے لگتی نہیں رسول خالی ہاں کہتے امت یہودی بن جاتے بادشاہ باغ کا ایت تھل مانگتے تو سپاہی پورے باغ کو اجار دیتے فارسی کا پرانا محاورہ کہ اگر باپ یعنی رسول فقط یہودیہ کو دیکھ کے ہاں کہتا تو باپ کا ہاں کہنا اولاد میں جا کے یہ چیز بہت جاتی ہے آئیے دوسری حدیث سنی چھوٹی چھوٹی حدیث ہے راوی کہتا صادق اہل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام راوی کہتا حکومت نے ایک ایسا اعلان کیا کہ ایک بار تو میرے دل میں بھی لالچ آگئی کیا اعلان کی حکومت نے اعلان کیا کہ جو فلان عالم کو ہم نے بحیثیت امام کے بنا کے بٹھایا چھٹے امام کے زمانے میں حکومتوں کی سرپرستی میں امام کے مقابل لوگوں نے فق اور شریعت کی دکانیں کھولی دکان کیسے جلدی حکومت نے اعلان کیا کہ جو ہمارے عالم سے ایک مسئلہ پوچھے گا اسے ایک اشرفی نام میں دی جائے گی اب یہ جو اعلان ہو تو بعض لوگوں کے لئے ان کے روزگار کا مسئلہ حل ہو گئی صبح جاتے ہیں ایک مسئلہ پوچھتے ہیں اب دن بر تھاٹ کریں ایش کریں چرس پیئیں ہیروین پیئیں ہر چیز کا ان کا پرابلم سال ہو راوی کہتا کہ ایک بار میں ذرا مالی مسئلے میں مقتلہ تھا میں نے سوچا کہ میں جاؤں میں دنیا فائدہ اٹھا رہی میں جاتا ہوں کیا مسئلہ پوچھنا اور کیا اس پہ عمل کرنا خود بتا لیکن اگر ایک اشرفی مل رہی ہے بغیر کسی زحمت کے تو کیا نقصہ اور مال بھی کس کا خلیفہ کا اپنا ساتھی مال تو نہیں وہ تو مسلمانوں کا مال چنانچہ میں گھر سے نکلا آدھے راستے چلا آدھے راستے جانے کے بعد میرا سمیر مجھ پر غالب آ گیا کہ میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں میں واپس آ گیا جب گھر واپس داخل ہوئے اور کچھ دیر کے بعد ذرا مجھے ہوش آئے تو اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ پہلا فیصلہ ہی میں نے کیسے کیا تب یہ آدمی خود ایک گناہ کر کے بعد میں سوچتا ہے یہ گناہ ہو کیسے گئے اب یہ پریشان کہ وہ جو بھی غربت ہو تنگ دستی ہو وہ کوئی پہلی بات تو ہے نہیں وہ تو معصوم اپنے ہر ماننے والے سے کہہ چکے ہیں جو ہم سے محبت کرنا چاہتا فقر و فاقع کے لیے تیار ہو جائے اور صبر کی ایک چادر کو سلوالے پھر ہم سے محبت کریں لیکن کیا یہ روٹی اتنا بڑا مسئلہ کہ میں پیسے کی لالت میں اس ظالم بادشاہ کے ظالم عالم کے دروار جانے کو تیار اور جبکہ میں پہلے امام سے سن چکا امام اس سے پہلے اعلان کر چکے کہ اگر خالی تماشا دیکھنے بھی کوئی وہاں جاتا ہے تو یہ حرام اس لیے کہ اس میں اس میں اغراء الناس بن چہل تم تو کہے فقط تماشا دیکھنے ادھر آپ دیکھے تو صحیح یہ حکومت کا بنایا وہ عالم کیا اٹھ پٹانگ باتیں کر رہا کسی اور اسلامی شہر سے کوئی آدمی آیا اس نے جائزہ لی اچھا یہ اتنا بڑا عالم ہے کہ فلا صاحب بھی اس کے درس میں آ کے بیٹھا کر دے تم تو خالی گئے اس کی اٹھ پٹانگ باتیں سنے مگر ایک آدمی تمہاری وجہ سے دھوکے میں مبدلہ ہو کے گیا اور دھوکہ بھی کتنا کہا اس ابو بصیر کو تو میں پہچانتا ہوں یہ تو چھٹے امام کا خاص خاص صحابی جب یہ امام کا صحابی ہو کے یہاں آنے لگا اس کا مطلب یہ جو عالم ہے اس کے مسائل تو امام سے بھی بہتر ہوں اب وہ آنے والے نے خود بخود سب کو سوچ لیا اگر کہ وہ غلطی پر لیکن ایسی غلطی ہے کہ جس کا امکان امام نے اعلان کیا اس لیے کسی اور نیست جانا بھی جائز ہے اور پھر بھی میں چلا کیوں آخر خبرہ رہا سیدھا امام کے خدمت میں آیا کہا مولا یہ میری سمجھ میں یہ راز نہیں آیا کہ کیوں پیسے کے خاطر ہی صحیح کیوں میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مثلا اس عالم کے پاس جاؤ تو میں دو سو گنس گیا بھی اور پھر واپس آیا ایک عجیب جواب امام نے دیا جو اس طرح مائک پر کھل کے تو نہیں پڑھا جا سکتا لیکن مختصر یہ کہ امام نے کہا کہ یہ بہت پہلے کی بات تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور تمہارے والدین کی شادی بھی نہیں ہوئی تمہاری ماں کے اوائل جوانی کا واقعہ کہ ایک مرتبہ کسی کے ورغلانے پر ارادہ حرام سے وہ گھر سے باہر نکلی تھی اور ٹھیک اسنا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد جتنا فاصلہ تم نے آج تیہ کیا ایک مرتبہ اس سے خوش آیا کہ وہ کیا کرنے جا رہی واپس ہوئی اور اپنے گھر آگئی نادم ہوئی توبہ کی کوئی گناہ اس سے سرزد نہیں ہو وہ پاک اور پاکیزہ ہر گناہ سے بری اور منظہ لیکن بہارات صرف بہکانے سے شیطان کے بہکانے سے اتنا اچھے نہیں اور یہ بار بار آپ نے سنا ارادہِ گناہ رحمت للعالمین کی جو برکتیں ہم پر ان میں کیے کہ ارادہِ گناہ گناہ نہیں یہ کون آدمی ہے جس کی روایت اس کا نام ہمارے پاس نہیں اور اسی لئے نہیں تاکہ اس کی ماں کی توہین نہ ہو لیکن جو اصل پیغام تمہاری ماں اس دن اتنا قدم چلی ختم ہو گئی بات لیکن اثرات جو اس کی روح میں رہے تو آج بیٹا بھی اتنے قدم چلا اور پھر واپس آیا اور صرف اتنی سی ماں کا اثر بیٹے میں گیا کونسا اثر شادی سے بھی پہلے گیا بلکہ بڑھ کر گیا پھر اصل موضوع کیا فقط گناہ کی اثر نہیں پہنچتا بڑھ کے پہنچتا کہ ماں نے ماں نے میں بہت عوامی زبان میں بات کر رہا ہوں فروع دین کی غلطی کی تھی لیکن بیٹے نے اصول دین کی غلطی کی گناہ بڑھ گیا ماں نے کردار کی خرابی دکھائی تھی یا عقیدے کی خرابی امام معصوم کے ہوتے ہوئے غیر معصوم کے پاس جانا تو کہاں سے آغاز کرنا جب اپنے اوپر واجبات آئیے سوچنا کہ اس کا نقصان ہم تک نہیں رہے گا نسلا بعد نسل منتقل ہوگا اور یہی مثال پروردگار نے اس وقت ظاہر کی جب جناب شہربانوں کی زبان پہ اسلام کا یہ اصول آیا شہر مدینہ نورہ میں شہرہ کہ آج مسلمانوں نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت ایران کو ایسی شکست دی کہ ایران کی شہزادی قیدی بنا کے مدینے ملائی جا رہی ہے یست گرد ایران کا وہ بادشاہ جو نوشیروان کے بوتے کب ہوتا اس ایر آخری حکمران ساسانی سلطنت ایرانی سلطنت اس وقت دنیا کی دوسری بس سب سے بڑی حکومت عربوں کی تو ان کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہ یعنی جیسے ابابیل ہاتھی سے ٹکرا جائے لیکن جب اسلام آ گیا عربوں نے ایسی شکست دی کہ یستگر بھیس بدل کے بھاگا ایک چکی والے کے گھر میں بنا لی اور وہاں پہ ذلطنت کی موت اس چکی والے کے ہاتھ سے مارا گیا فقط اس قیمتی لباس کے لالچ اور اس کی بیٹیاں جن میں سے جو سب سے خوبصورت اور سب سے سب سے مشہور بیٹی جس کو ایران کے لوگ شاہِ زنہ کہتے تھے عورتوں کی شہزادی شہربانو قیدی بنا کے لائی جا رہی پرانے زمانے کی تحزیب چاہے کافر ہو چاہے بدپرست ملکہ اور شہزادیاں اپنا چہرہ ہر صورت میں نقاب سے ڈھاپا کرتی تو یہاں تو ویسے ہی مسئلہ کہ نقاب کے ساتھ مدینے میں لائی گئے شور بپا ہو گئے دیکھیں دنیا کی سب سے چھوٹی طاقت اور سب سے بڑی طاقت کو ہرا دے ان کی خوشی کیا حالت ہوئی کیا ٹھکانہ ہوگا ان کی خوشیوں پورا مدینہ خوش اور پھر ایک اسلام کا مسئلہ بھی پتا کہ جو عورتیں قیدی بنا کے لائی جاتی ہے وہ کنیزوں کی طور پہ مالِ غنیمت میں تقسیم کی جاتی باقی ساری کنیزیں تقسیم ہو اب فقط شہزادیاں باقی بچی حاکمِ وقت وہاں پہ آیا جنابِ شہربانوں چہرے پہ نقاب ہے لیکن بہارال ہے بلوہِ عام ان کے چاروں طرف سارے مدینے کا حجوم ہے جنابِ شہربانوں کے چاروں طرف اور ایک مرتبہ حاکمِ وقت بلکل قریب آیا اور اس نے چاہا کہ اپنا ہاتھ جنابِ شہربانوں کے جسم سے مس کرے جنابِ شہربانوں انتہائی تیزی کے ساتھ جنگ قدم پیچھے ہٹی اپنی زبان یعنی فارسی میں کہا خدا میرے دادا خسر و پرویز کے چہرے کو سیاہ کرے اگر اس نے رسولِ خدا کہ نامِ مبارک کو چاک نہ کیا ہوتا تو نہ آج اس کے گھرانے سے حکومت جاتی نہ آج اس کی بیٹیاں قیدی بنا کے لائی جاتی آگے میں وقت نے سنا غلام کو حکم دیا آگے بڑھو اس عورت کی گردن اڑا دی کیوں کہا اس لیے کہ میں نے اس کا جسم چھونا چاہا تو یہ مجھے برا بھلا کہہ رہی میرا مولا اس عرصے میں شہزادوں کے ساتھ آ چکا حسن اور حسین باپ کے ساتھ آگے سے کہا خبردار اس عورت کو ہاتھ بھی نہ لگانا اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا یہ اپنی زبان میں اپنے دادا کو برا کہہ رہی کہ دادا نے ایک غلطی اس کا نتیجہ اس کی اولاد کے سامنے کس طرح آیا دیکھئے منتقل ہونے والی غلطیاں جو میرا اصل موضوع بنا تھا لیکن بس اسی واقعہ پہ آج کی محفل تمام کرنا برحمتك يا ارحم الراحیين وصل اللہ على محمد وآله الطاہ موسیقی